اَسَّوْمُ لِلَّهِ اَجْزِي كَيْفَ شَاءَ بِهِ نحمد وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک مسئلہ ہے نماز کی نیت کے متعلق پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ نیت جو ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے زبان سے ادا کرنا اس کا ضروری نہیں لیکن چونکہ ہمارے اس مشرقی معاشرے میں نماز کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ جہاں ہم دل سے نیت کرتے ہیں وہ ہم زبان سے بھی الفاظ کو ادا کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل کی نیت اور زبان کی الفاظ ایک ہوتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر نیت کچھ اور ہوتی ہے اور زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے مثلاً ایک آدمی زور کی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ دل سے زور کی نماز پڑھنے کی نیت باندھ رہا ہے زبان سے غیر دانستہ طور پر اثر کا لفظ نکل گیا اب دل میں زور کی نماز ہے اور زبان سے غیر دانستہ اثر کی نماز کا نکل گیا تو آیا اس کی یہ نیت معتبار ہوگی یا نہیں ہوگی تو لہٰذا اس کی زور کی نیت معتبار ہوگی جو دل کے اندر ہے اور زبان سے جو غلطی سے اثر کا لفظ نکلے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ نیت کا اصل محل اور اصل جگہ وہ دل ہے اس کے اندر زور کی نیت موجود ہے غیر دانستہ غلطی کے ساتھ اثر کا لفظ جو ادا ہو چکا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ